بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو ڈی ایچ اے گجرانوالا کے بارے میں ہیں جو لاسٹ میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں کچھ اپ ڈیٹس دی تھی ابھی میں ڈی ایچ اے گجرانوالا کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ کو دوں گا سترہ نومبر دو ہزار تئیس کو ڈی ایچ اے کوئٹا نے سیکٹر سی اینڈ سیکٹر چی ان کو ریزیڈنشل پلوٹس کو پوزیشن دیا تھا پوزیشن سے پہلے مارکٹ میں تیزی آئی تھی اور ان پلوٹس نے کچھ گین کیا تھا جو ابھی لیٹسٹ اس کے بعد پھر سٹیلمٹ آ گیا تھا اور پلوٹس کی قیمت آپ کہہ لیں تھوڑی سی فریکشنلی نیچے جانی شروع ہو گی تھی ابھی جو لیٹسٹ ڈی اے گجرانوالا نے کیا ہے 20 دسمبر 2023 کو انہوں نے یہ کیا ہے کہ سیکٹر چارلی اور سیکٹر گولف کمرشل زون 1 اور کمرشل زون 2 جن کا پوزیشن پہلے آ چکا ہے اس کے بعد 28 دسمبر 2023 کو ڈی اے جے گجرانوالا نے ایگزیکٹیو بلوک جس میں ایک کنال اور دو کنال کے پلوٹس ہیں ریزیڈنشل اس کو پوزیشن دے دیا ہے اور اس کے بعد کمرشل زون 3 ہے اس کو پوزیشن دے دیا ہے اور جو ایگزیکٹیو بلوک ہے جب آپ جی ٹی روڈ پر جاتے ہیں راوالی کینٹ سے تو لیفٹ سائیڈ پہ جو پہلی انٹرنس آتی ہے ڈی اے چھے گجرانوالا کی اس میں انٹر ہوتے ہی لیفٹ سائیڈ پہ ایگزیکٹیو بلوک ہے اور اس میں انہوں نے ایک انسینٹیو جو ساتھ ہی دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ایک کنال کے اپلیکنٹس ہوں گے فرسٹ 3 اپلیکنٹس ان کو جو ہے ہنڈر پرسنٹ ان کے جو ڈیولپنٹ چارجز ہیں وہ ریمبرز کیے جائیں گے اور دو کنال والے جو ہیں وہ دو جو ہیں وہ اپلیکنٹس جو ہوں گے ان کے ہنڈر پرسنٹ جو ہیں ڈیولپنٹ چارجز وہ ریمبرز کیے جائیں گے یہ بڑا اچھا انسینٹیو ہے اب آپ اس میں یہ حیران ہوں گے کہ صرف پانچ ویکنسیز ہیں جس میں تین جو ہیں وہ ایک کنال کی ہیں اور دو جو ہیں وہ دو کنال کی ہیں تو اس میں میں بتاتا چلوں کہ سیکٹر بہت چھوٹا ہے بہت بڑا سیکٹر نہیں ہے چھوٹا سا سیکٹر ہے اگر آپ اس کو دیکھیں ڈی ایچے لاہور سے کمپیر کریں ڈی ایچے فیز نائن پریزم لاہور ہے یا فیز سیون ہے اس سے کمپیر کریں تو ڈی ایچے گجرہ والا کمپیرٹیولی کافی چھوٹا ہے اور وہ ہو سکتا ہے ایک ہی سیکٹر میں پورا آ جائیں اس کے علاوہ کمرشل زون 3 جس کا پوزیشن انہوں نے دیا ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جی جو فرسٹ ٹین اپلیکنٹس ہوں گے ان کے سیونٹی فائیو پرسنٹ ڈیولپنٹ چارجز جو ہیں وہ ری ایمبرس ہوں گے نیکسٹ ٹین جو ہیں ان کے فیفٹی پرسنٹ ویو آف ہوں گے اور نیکسٹ تھرٹی جو ہوں گے اپلیکنٹس ان کے تھرٹی پرسنٹ ڈیولپنٹ چارجز ویو آف ہوں گے یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے اچھا انسینٹیف ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ وہ اپنا پوزیشن لیں اور کنسٹرکشن سٹارٹ کریں اس میں یہ ٹائمنگ بھی بڑی اچھی ہے لاہور میں گجرہ والا میں ابھی سردی کچھ اتنی زیادہ نہیں ہے اور آہستہ آہستہ دن بھی لمبے ہونے شروع ہو جائیں گے تو کنسٹرکشن سیزن قریب آ رہا ہے اگر کوئی ابھی اپلائے کرے گا اپنا ڈیزائن جو ہے اس کو اپروف کرائے گا سوائل ٹیسٹنگ کروائے گا وہ ساری چیزیں کروائے گا تو کنسٹرکشن جو ہے وہ موسٹ پوبیلی فیبرری اینڈ میں سٹارٹ کرے گا یا مارچ کے سٹارٹ میں کرے گا جس وقت دن پورے کھل گئے ہوں گے اور جب اس میں جو رمضان کا فیکٹر ہے وہ بھی آجاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم روزوں میں کنسٹرکشن پہ بہت زیادہ نہ زور دیں کیونکہ چھوٹے دن بھی ہیں روزے بھی ہیں اس میں بہت تیزی سے کام نہیں ہو سکتا لیکن یہ ہے کہ پھر بھی موسم کھل جائے گا اور لوگ اس پہ کام شروع کر دیں گے یہ ڈی ایچے گجنوالا کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس اور ڈیویلپنٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس میں دو تین چیزیں میں اور بتانا چاہوں گا ایک تو یہ ہے کہ ڈی ایچے گجنوالا اپنا نیکسٹ لوکیشن بیلٹ وہ بہت جلدی کرنے والا ہے مجھے لگتا ہے کہ جنوری کے میڈ میں یا انڈ میں ہو سکتا ہے فیبریری میں وہ اپنا بیلٹ کر دیں اور جو جن لوگوں کے پاس پانچ مرلا دس مرلا ایک کنال کی الوکیشن فائلز ہیں اور کافی عرصے سے وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمارے کب اس کے اوپر پلوٹ نمبر لگے گا تو ان کو حوصلہ رکھنا چاہیے انشاءاللہ اس کے اوپر جلدی پلوٹ نمبر لگ جائے گا اور ان کے سبر کا پھل ان کو ملے گا لیکن ایک اور چیز جو ہے کہ جیسے ہی بیلٹ ہوگا اور آپ کو پلوٹ نمبر لگ جائے گا تو پھر ڈیویلپنٹ چارجز بھی سٹارٹ ہو جائیں گے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ فیبریری میں الیکشن ہو جاتے ہیں ویدر کھل جاتا ہے کنسٹرکشن سٹارٹ ہوتی ہے بیلٹ بھی ہو جاتا ہے ایکنومک سیچویشن بہتر ہونے میں تو تھوڑا ٹائم لگ جائے گا لیکن ایک پوزیٹیف سیگنلز آنے شروع ہو جائیں گے تو پاکستان میں ایکنومک سیچویشن بہتر ہونے کے چانسز ہیں آورسیز پاکستانیز کا تھوڑا کانفیڈنس بحال ہوگا تو اس میں یہ مارکٹ کے اوپر جانے کے چانسز ہیں تو اس میں ایڈوائز جو ہے فائنلی وہ یہ ہے کہ جن کے پاس چیزیں ہیں انلیس کہ وہ بہت زیادہ ہارڈ پریسڈ ہیں اور انہیں پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ اس کو ہولڈ رکھیں ابھی اس کو سیل آف نہ کریں جن کے پاس الوکیشنز ہیں اور وہ اپنا سبر کریں اور وہ ان کا پلوٹ نمبر لگ جائے گا اور جو چاہتے ہیں کہ جی ڈی ایچ اے گجرانوالا میں انویسٹ کریں ان کے لیے ریکمینڈیشن یہ ہے کہ وہ جتنا جلدی پوسیبل ہو اس میں جو بھی پلوٹ خریدنا چاہتے ہیں فائل خریدنا چاہتے ہیں جو بھی خریدنا چاہتے ہیں وہ فوراں خرید لیں تاکہ آگے جب مارکٹ تیزی پکڑے گی تو ان کو اس کا ریٹین مل سکے تو دس اس وٹ آل آئی وانٹیٹ ٹیل یو آباؤ ڈی ایچ اے گجرانوالا میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ کریں جو بھی کیوریز ہیں وہ میرے سے پوچھیں انشاءاللہ اللہ آپ کو جواب دوں گا تینکیو ویرے مچ اسلام علیکم